سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی مرلہ نبی بعد الحمدللہ الحمدللہ والباتنة قدیمًا قدیمًا و حدیثًا والصلاة والسلام علی مرلہ نبی ورسولی محمد وعالی وصحبه اللذین صارو فی نصرت دینه سیرن حسیسا وعلا اطباعیم اللذین ورسو علمهم العلماء ورسط الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ایی سورت ما شاعرک بک جیڑے رستے توں سنت دی مہک آوے او سے رستے توں لگنا چاہی دائیں تی جڑا پاک نبی دی توہین کرے او نو سولی تی ٹنگنا چاہی دائیں تی کتاب سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رگنا چاہی دائیں او جا گرس دائیں عابد رس جاوے کل اللہ تو مگنا چاہی دائیں ہر قسم دی حمد و سنا آواز کھولو تھوڑی جیس آواز کھول دو ڈبے دموں ادر کر دو تھوڑی جی آواز کھولو اس لیے بند کر چھڑی ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شانہو دی ذات یکدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر آلہ اور بالا واسطے حضرات زیوکار اللہ رب العزدہ نہائیت ہی فضل و کرم ہے ادی توفیق خاصنل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تسان ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگہ دے اندر قبول و مندور فرمائے اللہ رب العزد دینا نیمتا اس قدر زیادہ نے کہ اگر اسی اللہ دیا نیمتا گرنا چاہیے شمار کرنا چاہیے تو اسی اللہ دیا نیمتا گر نہیں سکتے انہ دا شمار نہیں کر سکتے بلکہ خود اللہ رب العزد فرما دے نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تَوْسُوْحَا فرمائے کائنات دے لوگو اگر تسی میریاں نیمتا نو گنن لگ جاؤ شمار کر لگ جاؤ اور تسی گنن واسطے دو ہزار اٹھارہ دا تریز تیز ترین کلکولیٹر استعمال کر لگ تو او کلکولیٹر بھی جواب دے سکتے لیکن اللہ دیا نیمتا گنیا جا سکتے جدو انسان لکمہ اٹھا کے اپنے مو اندر رکھ دے ایٹومیٹیکلی طورتے انسان دے مو دے اندر چار مشینہ آن ہو جا دیا سب تو پہلا انسان دے دند نے جڑے اس لکمے نو چبا دینے باری کر دینے اس قابل بنا دینے کہ او لکمہ حلق چو اتر سکے چبائے بغیر لکمہ حلق تو نیچے جا سکتا اور دوسرے نمبر تے انسان دی زبان دے نچلے حصے بھی جو نکن والا ایک پانی ہے جنہوں رتوبت کیا جاند ہے اور رتوبت اس لکمے نو تر کر دے اور تیسرے نمبر تے انسان دی زبان دا درمیان والا حص ہے جڑا اس لکمے نو چیک کر دے نمک کتنے ایج اندر مرچ کتنی بندہ زبان تے لکمہ رکھ دیا ناری دا زیند ہے ایج ایس چیز دی کمی ایج کہلاؤ کہ ایج زبان اللہ نے میری تواڑے جسم دے اندر جان والی ہر خوراک دی لباتری بنا چھڑی اور چوتھے نمبر تے انسان دی زبان دا اینڈ والا حصہ کہ جی دے اندر اللہ نے اس لکمے نو اندر دکیلن دی طاقت رکھی ایج چار مراحل تو میرے اور تہاڑے مو اندر آن والا لکمہ چار مراحل تو گزرن تو بعد ساڑے مید دے دا رخ کر دے شور کوٹیو میں نو قسم پیدا کرن والے خالق و مالک دی اگر میرے اللہ دے احسانات اور میرے اللہ دیا نیمتا شامل حال نہ ہونڈ تے اسی ایک لکمہ میں اپنے پیٹ اندر نہیں اتار سکتے دعا کرو اللہ اپنیا نیمتا دا شکر ادا کرن دی توفیق اطاف فرمائے ایک بابا جی بیمار ہو گیا اونا انو دل دا مسئلہ بن گیا ہارڈ پیشنٹ دل دی پرابلہ تو اونا کسے مہنگے ہسپیٹل دا انتخاب کیتا کسے اچھے ڈاکٹر دا مہنگے ڈاکٹر تو انو بادا ہے بھی آج کال دے ڈاکٹر جڑے نے نا او مہنگے بھی بڑے نے تے سیانے بھی بڑے نے جڑے پرانے حکیم ہوں دے ساننا او ہوندے بھی سستے سانے تے ایڈ سیانے بھی کوئی سان کوئی نیسی ہوندے اونا کل جدو کوئی مریض جاندہ سی نا تو اوہ دی نبت پکڑ کے اینجے دس دن دے سان بھی تے نو آوی مرزے تے نو آوی مرزے تے نو آوی مرزے سیانے نہیں زارنہ ہوں دے تے آج کال دے ڈاکٹر بڑے سیانے او جدو مریض ہونا دے کل جاندہ ہے صابتو پہلہ آتے ہو او جڑی ایڈ ڈا لما کی انو تھرما میٹر ساتھ دے پہلے دے تھرما میٹر تے پھر اوک او کی انو ساتھ دے نی بی پی اپریٹس دو تے تیسرے نمبر تے او کنہ جلان آلیاں ٹوٹیاں او لا کے تے پھر اینجے فروڑ دے نی بھی جیو جو پیسے کنے کو نہیں اینجے کدھی یہی تے کدھی یہی تے کدھی یہی تے اے کسی آلی جیو دے نیڑی بھی کدھی کدھی لیا جانے ایتر بھی دیکھو کنے کے پاس او اتن چار مراحل تو بعد پھر او مریض دی نبض پھڑ کے تے مریض انو پوچھ دینے بھی تے نو کیڑی بی ماری ہے ایتن سمجھ دار او کسے ڈاکٹر صاحب کوڑو کسے مریض نے پوچھا ہے نا بھی ڈاکٹر صاحب آجی ڈا پرچی ہوتے تسی کچھ لکھ دے ہو ایک ہی لکھ دی ہو یا تسی پڑ سکتے ہو یا میڈیکل سٹور آڑا پڑ سکتا ہے اور کسی نہیں سمجھ نہیں یہاں دی لکھ دیکھی ہو انہیں آکھا میں یہ لکھنا بھی میں آتے لٹلیا ہونہ تم ہی لٹلے میرے کو جنہاں لٹلیا گیا میں لٹلیا ارہن دی کسے تو کر رہے اس بات یا میں پڑ دگنا یا پڑ دگنا ہورتی جا کو پڑی نہیں سکتا بہرحال تو انہیں ایک مہنگی ہسپیٹل دا انتخاب کی تا داخل ہوگا ڈاکٹر صاحب نے اپریشن کی تا اپریٹ ہویا دیل دا بائی پاس ہویا کوئی آٹھ دس دن یا اس تو زیادہ ہسپیٹل اندر رہے جدو طبیعت کچھ نارمل ہوئی تے پھر ہو آئے کانٹر تے چھٹی لین واس تے بابا جی میں میں نے چھٹی دیو میں جانا چانا کر بھیل دسو تو اڑا کینے تو او کوئی ایک دولہ کر پییا بل من گیا انہوں نے بابا نہ لے بل ادا کر دا ہے تے نہ لے زاروں کتار رون دا ہے ٹھے ڈاکٹر صاحب فرمان دا ہے بابا جی بل زیادہ ہے تانوں کو ڈسکاؤنٹ کر دیئے کچھ ریت کر دیئے کوئی پیسے کٹ کر دیئے جنہ اسی آکھ ہے تو اسیوں نہیں دے رہے ہو ناڑے رو رہے ہو اسی کچھ پیسے کم کر دیئے ہر ہو رہے ہو نا تان کر گئے تو بابا کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میں اس گلوں نہیں رو رہا کہ بل زیادہ ہے میں تے اس گلوں رو رہا ہاں کہ دو چار پانچ آٹھ دس دن تسی میرے دل دی کیر کیتی ہے تے اینہ بل بن گیا ہے تجڑا میرا مالک ساری زندگی تو میرے پورے جسم دی کیر کر رہے ہیں انہیں کدھی میرے کڑو بل نہیں منگیا انہیں کدھی نہیں آکھیا اکھان دی بسارت دینے پیسے بن گئے کنہ دی سماعت دینے پیسے بن گئے دیل دی دھڑکن دینے پیسے بن گئے روزانہ دی آکسیجن دینے پیسے بن گئے آسمان تو سورج دی گرمی کلی گرمی نہیں بلکہ بجلی بھی سورج دی ذریعے بجلی بھی میرے رہی ہے کہ نہیں انہیں تو سولر سسٹم متعرف ہو چکے ہیں صرف روشنی نہیں دے رہے آہ سورج سانو بجلی بھی دے رہے ہیں لیکن کدھی سورج والی بجلی دا بل آیا نہیں تو میٹر آلی بجلی دا پجک پجکے ہوندے ہیں خرے بچ کڑے کڑے ٹیکس آئی جاندے ہیں بہرحال حضرات تسیوکار اے ہے اللہ اے ہے داتا اے ہے خالق و مالک اے ہے پوری کائنات دا بادشاہ پوری کائنات دا شہنشاہ شہنشاہ کون ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں اب بعض دفعہ اسی جوش خطابت اندر بعد علاوہ کوئی شہنشاہ خطابت نا بھائی نا شہنشاہ صرف اللہ ہے اے بھی سی نہیں حسین بادشاہ علی شہنشاہ نہیں بھائی نہیں حسین جنت دا شہزادہ کہے حسین میرے پیغمبر دا نواسہ کہے حسین صبر و استقامت دا پہاڑ کہے حسین نو نبی پاک علی صلات و سلام دا پھول کہے جناب علی نو مولا علی کہے جناب علی نو میرے پیغمدر دا ویر کہے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نو میرے پیغمدر دا صحابی کہے لیکن شہنشاہ صرف اللہ ہے بولو شہنشاہ گاج کے بولو شہنشاہ صرف اللہ ہے اللہ تو علاوہ کوئی اور شہنشاہ نہیں ہے تو آئیے میں اختصار نل چاندیک اللہ رب العزت دیا نیمتا ہوں اور اللہ دیا قدرتا ہوں تو ہڑے سامنے رکھنا چاہنا تاکہ اللہ نل سادھا پیار زیادہ پہ جائے تعلق بلہ پکا ہو جائے تے جنا نے اللہ دی ذاتنا پیار حج نہیں نا پایا جنا اللہ دا در چھڑ کے تے در بہ در پھر رہنے انہ تک ساڑھا میسج پہنچ جائے انہ تک ساڑھا پیغام پہنچ جائے انہوں نے بعد دا پتہ لگ جائے کہ اللہ تو علاوہ پوری کائنات دا نظام دوسرا اور کوئی بھی چلا سکتا آئیے توجہ کیجئے غور کی میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراؤں اللہ میرے سمیس انسار ان قدت عمل کرندی توفیق عطا فرمائے میرے گارتزان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینائیں پاک دینا دلن والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا الرحمنو حلم القرآن خلق الانسان حلمہ البیان الشمس والکمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماع رفاها ووضع المیدان اللہ تتغو فی المیدان واقیم البذن بالقسط ولا تخسر المیدان والارض وزعها للانعام فیها فاکہت والنقل ذات الاقمام والحبد ذنعست والریحان فابی ایئی آنائی رب دیکو ماتو کذیبان اللہ اللہ توجہ کرنا حضراب تیزیوکار غور کر دے جانا درا حرمایا الرحمن کون ہے رحمان رحمان کون ہے اللہ اللہ توجہ کرنا درا غور کر دے جانا اکھانو بسارت تاکرنبالا رحمان ہے کننو سماعت تاکرنبالا رحمان ہے زبانو تکلمت تاکرنبالا رحمان ہے ناکنو قوت شامت تاکرنبالا رحمان ہے دلنو دڑکن تاکرنبالا رحمان ہے دماغنو فقاعت تاکرنبالا رحمان ہے میرے تیرے جسم دے اندر خون دی گردش پیدا کرن بالا رحمان ہے تطلی دے پرامتے پرنٹ سجان بالا رحمان ہے مورنو نا دو نا خرابتا کرن بالا رحمان ہے بھل بھلو نو ترانا تا کرن بالا رحمان ہے کوئل نو سری لی عبادتا کرن بالا رحمان ہے ہاتھی نو طاقتور بنان بالا رحمان ہے اللہ ساپنو جریلا پکارا تا کرن بالا رحمان ہے حیرن نو پھرتی اتا کرن بالا رحمان ہے مچھلی نو پانے دے اندر سانس اتا کرن بالا رحمان ہے بچے نو محاب دے بتم دے اندر خوراکتا کرن بالا رحمان ہے اندے دے اندر چودا پیدا کرن بالا رحمان ہے پھکے پانی تو نٹھے فروڑ پیدا کرن بالا رحمان ہے اللہ خو اکبر سبد چارتوں گائے دے تھنا دے وچو سفید دودھ پیدا کرن بالا رحمان ہے پانی دے نکی جے کترے تو پانچ چھے فٹا بمدہ پیدا کرن بالا رحمان ہے ایک مرد تک عورتوں اتنی مخلوق پیدا کر دن بالا رحمان ہے آسمان بنان بالا رحمان ہے گاج کے بولو زمین بنان بالا رحمان ہے رحمان ہے اللہ اللہ واشانہ رب رحمان دیا اوہ واشانہ رب رحمان دیا اوہ واشانہ رب رحمان دیا ہاں واشانہ رب رحمان دیا اوکی میں ست اسمان کھلا رہنے اوکی میں جگمگ 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 کر دیں تارے نے اوکی میں ست اسمان کھلارے نے اوکی میں جگمگ کر دیں تارے نے اوکی میں سورج دل شکارے نے اوکی میں کرنا چند نوران دیا واشانہ رد رحمان دیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرابت زیوکار غور کر دیں جانا درا حرمایا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم غل بیان حرمایا رحمان کون غے انسان بنان والا رحمان قرآن نادل کرن والا رحمان غے اللہ اکبر اللہ انسانو قرآن دی تفسیر سمجھان والا رحمان غے آسمان دے سورج بنان والا رحمان خے چان پیدا کرن والا رحمان خے آسمان دے اندر ستاریں خوب سورت مضیین کرن والا رحمان خے اگے جا کے فرمایا آسمان والا رحمان خے زمین بنان والا رحمان بیٹھے کتیو زمین اتے چال دے کتیو زمین اتے سفر کتے کر دیں او زمین اتے کاروباری کتے کر دیں او زمین اتے امارتاں کے دے تے کھڑیاں کر دیں او زمین اتے کاش کاری کے دے چو کر دیں او زمین اتے کمادی کتھو نکڑ دیں زمین ویچھاؤ اللہ خواہ کبار اللہ دان کی تو پیدا ہو رہی ہے زمین ویچھاؤ گند میں کتھو نکڑ دیں پائیے زمین ویچھاؤ سونے دیاں کانا برامد دیاں پیانے پانی زمین چے نکڑ داتی گئے تیل تے پیٹرل زمین ویچھو نکڑ داتی گئے اللہ خواہ کبار اللہ اور سب تو بڑی بات ایک ہے جدو کو ساڑا بمدہ مار جان دے تے دفن کتھے کر دے او زمین اندر اگر اللہ تعالی زمین نہ بنا دا دسوں سے اپنے پیاریاں دیاں میتاں کتھے لے کر کے جان دے جان دیو نا ایک کتا مرے آپ یا خووے او دی بدبو نال دو دو ایک کر دا الہ کا متاثر ہو جان دے گزرن والا ہر بمدہ پریشان ہو کر کے گزر دے شکر کرنا خدا دا جس اللہ دیزا آپ نے میرے تیرے جسم نو زمین اندر دفن کر کے میرے تیرے پردے رکھ لینے اگر گمدے اہب بان دی وجہ تو کیڑے پہن تے کسے نو نظر نہ آوے اگر گمدیاں مال دی وجہ تو پیٹ پھاٹ جائے کسے نو نظر نہ آوے اگر گمدیاں مال دی وجہ تو میری تیری جسم دا برا غال ہو جائے کسے نو پتہ نہ لگے زمین بنا کے اللہ نے کرم کی تا تے زمین وچ ساڑے مرد دفنا کے اللہ نے ڈبل کرم کر دیتے فرمایا والاردہ بداہا لیل انان فیہا فاکہتون ونخلو ذات اللقمان ترہ ترہ دے فروٹ پیدا کر دیتے سیب کھا دی جارے ہو بنانا کھا دی جارے ہو انگور کھا دی جارے ہو ترہ ترہ دے فروٹ اسمال کی تی جارے ہو اللہ خو اکبر اللہ نعمتہ بیان کر دیا کر دیا خوبیاں دا تذکرہ کر دیا کر دیا حسانات دا ذکر کر دیا کر دیا انڈ تے جا کے کیا کھا ہے انڈ تے فرمایا فا بھی ایئی آلائی رب دیکو ماتو کذیبان اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر سب کجھ میرے لئے سب کجھ تیرے لئے بنایا تے تینوں تے مینوں اللہ نے اپنے لئے بنایا اللہ اللہ جانوار پیدا کیے ہیں بندے ابن آدم سون ابن آدم ذرا نوٹ کر توجہ کر ذرا دل دی زمین اندر ذرا ذرا نظر پا اپنے گربان اندر ویخ رب کی کر رہے ہیں تے تُو کی کر رہے ہیں جانوار پیدا کیے تیری رضا کے واسطے کھیتیاں سرسبد ہیں تیری گزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہندیا کے واسطے سارا جہاں تیرے لئے پر تُو اللہ کے واسطے اللہ اللہ فابی ایئی آلائی فابی ایئی آلائی رب دیکم آتو کز زیبان اللہ خو اکبر اللہ حضرات تے زیوہ کار ادھر میرے آل بیکھنا درا آخ 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 اللہ دیکھ ڈی وڈی نے آماتے اللہ دا کتنا بڑا شاکار آخ ہے اے کچھ دن دو ہفتے تین ہفتے پہلا کراچی جامدہ اتفاق ہویا پھر کراچی چو واپسی آمدیاں جدو جہاد مکمل اپنی اڑان بھڑ چکیا تو پائلٹ نے آخیا تو انہوں کوئی فضائی معلوم آپ دیتی جائے کہنے لگا اس وقت ہمارا جہاد چھتیس ہزار فٹ کی بلمدی پر اڑ رہا ہے جدو میں چھتی ہزار فٹ دی بلمدی سنی میرے کانم درواز پئی تو میں نیچے ندر باری اتو جہاد تو نیچے دیکھیا تو میں انہوں زمین ندر آ رہی سی زمین دی اثرات ملوم ہو رہ سن زمین ندر آ رہی سی تو میں حیران ہو گیا میں کہا ویکھو اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی آخوے چکنی طاقتیں کہ چھتی ہزار فٹ دور ویکھ دی پئیے ایک گل میں سوچ کے کارکتوں چیا نماز مغرب پنواست مسجب دھمدر گیا پیدل گیا واپسی پیدل آیا نا تو میں آسمانہ تے ندر ماری میں نوہ ستارے ندر آئے میں نوہ چانہ ندر آیا میں کہا کمڑیا کیڑے پاسے پلیا پھر نا چھتی ہزار فٹ بلندی بھی کو بلندی گے اس مالک دا کرم ویخ کے زمین تے کھلو کے نظر آسمان تے وجدی پہیے زمین تے کھلو کے انسان چانب تے عویخ دے ستارے تے عویخ دے حضرات تے زیوکار رب دی بنائی ہوئی آنکھے اے اللہ دی بڑی وڈی نعمتیں اللہ اللہ تے قدرت والوں ایکہ کھو ہو جاوے کانے کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی ڈانے اے بڑے بڑے پیر بنے پھر دینے کہیں دینے جناب میں جناب ستہ اٹھاد آردہ مجمع کٹھا کر کے ایکہو پھو شو پھوک مار کے سارے نوشبہ دیتی جاندہ ہے کسے نویا لطاں ٹھیکی دی جاندہ ہے کھرے کیڑے کیڑے چند چڑھا ہی جاندہ ہے اور سونیاں ایدھر بے وہ قدرت والوں ہیں کھو ہو جاوے کانے کٹھی ہو کے آجاوے پیران دی ڈانے دنیاں دے پیران دا لگ جاوے ملا گرو سارے آجان ہر گردہ چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بننا سکے گا ایک آخ دا ڈیلا جنکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دوے گا اور دے ناڑ کچھ بھی ندر نہیں بھوے گا بنا من والا پھر بھی قیمت لبے گا جنہیں تنوں سب کو جو مفت وچی اتایا تو ایسانوں دے دا کی مل پایا فابی ای آلائی فابی ای آلائی فرب دیکم آتو کذبان اللہ 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 توجہ کرنا حضر آپ تے زیوکار غور کر دے جانا درا اللہ خوان اکبر اللہ توجہ کرنا حضر آپ تے زیوکار غور کر دے جانا ایک مقام تے اللہ رب دولی جتنے میں نو تنوں دعوتیں فکر دیتی یہ دعوتیں فکر اللہ فرما دینے وفی انفوسی قوم وفی انفوسی قوم میرے آپ بندیاں کدی آپنے آپ تے سرچ کریا کر گوگل تے سرچ کرنوا لے آو یو ٹوک تے سرچ کرنوا لے آو فیس بوک تے سرچ کرنوا لے آو ترہ ترہ دیاں کمپنیاں تے سرچ کرنوا لے آو او وقت گدر گیا گوگل آپ تے سرچ کرندا آو خدر آپ تے زیوکار اس دور دا سب تو بڑا تقادائے ہیں وفی انفوسی قوم اپنے آپ تے سرچ کرو دیکھو کہ توہانو بنانوالے نے کمیں بنایا خور کرو کہ توہاڈی باڈی پیدا کرنوالے نے کمیں کر دیتی گے ذرا ہے دے تے سرچ تے کر کے دیکھنا ذرا دیکھتے سہی تے نو بنانوالے نے کس انداد لل بنا ہے ذرا توجہ رکھئے اللہ 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 رب دو رجلت فرما دینے فرمایا وفی انفوسی قوم میرے بندے آپ نے آپ تے سرچ کریا کر سوچیا کر میں تینوں کی میں بنایا اللہ سونیاں تو کی میں بنایا اے ویکھی اجی اللہ نے بندہ کی میں بنایا میں کی میں بنایا تسی کی میں بنایا بندہ کی میں بنایا ذرا توجہ کرنا توجہ کرنا خال کے کائناب دا قرآن پہلا دناب تیس ہوا پارا اللہ فرما دینے یا خروج بندہ کی میں بڑھ رہے یا خروج منبینی سلبی وطرائی بے پانی دیکھ کترہ دری ماں دی چھاتی تو لیا گیا تی باب دی صلح تو لیا گیا اللہ خو اکبر پھر ماں داو کترہ پانی دیکھ کترہ ماں دے رحم دے اندر اللہ اللہ پہلے پانی دا کترہ پھر خون دا کترہ سما خلاقنا نطفہ تا علاقتان فا خلاقنا نالا علاقت مزغتان فا خلاقنا نالا مزغتان از آمان فا قسونا نالا از آمالاہما سما انشانا خو خلقنا آخر فتبارک اللہ خو آسان الخالقین فرما پھلے پانی دا کترہ پھر خون دا کترہ پھر گوشب دا لو تھڑا پھر گوشد لو تھرے تی پرینٹ بنا لگ دیا اکھاں بان گئیا ناک بان گیا کان بان گیا وجود بان لگ پیا اللہ سونے آو یہ سارا کچھ تو بنا دا پیئے فرمایا ہاں ہاں میرے بندے میں بنا دا پیا اللہ سونے آو تو ہے کتے میں فرمایا میں آسمان نہ تے خواہ اررخ مانوالالرش اسطوا میں عرش بری دے ہوتے خواہ اللہ سونے آتے بچہ کتے بندہ پیئے فرمایا فی ظلمات ان سلا سے مہاں دے بطن اندر تینا دے رہے آدے اندر اللہ تو عرش تو اتردہ ہوئیں گا نیچے آندہ ہوئیں گا تو آکے سورتہ بنا دا خوئیں گا فرمایا نانا جے میں آسمان تولت کیا آکے بنا ہواں تے میں خالق کا دا جے میں آکے بنا ہواں تے میں داتا کا دا جے میں آکے بنا ہواں تے میں مشکل کشا کا دا اللہ پھر گال کیے فرمایا میں عرش بری ہوتے بیٹھا وا بچہ بندہ تے مہاں دے بطن اندر مہاں دے بطن اندر بچہ تیار اندہ پی ہے اکھاں بان گئیں مہاں دے بطن اندر کان بان گئیں مہاں دے بطن اندر ساریاں ہڑیاں بڑ گیاں ہڈیاں بڑ گیاں فیدر میرے ہر ہاتھ پورے چکنننے جوڑنے ایک گھٹ وچ جڑنے ایک بادو وچ جڑنے ریر دی ہڈی وچ جڑنے ấn ڈراتے زیوکار میریاں تیریاں لتان وچ جڑنے پیرا دیاں گنیاں بے چکنے جوڑنے فرمایا میرے بندے اے سارے جوڑ میں مادے بتم دے ویچ جوڑے نے پرمانوں پتہ لگن دیتا نارا اے تفیر رب العالمی سلافہ مجھے ترہا مشکل کشا سلافہ مصطفی سلافہ مصطفی حضرات تیزی وکار توجہ کرنا غور کر دے جانا درا اے ہے اصل داتا اے ہے اصل خالق اے ہے اصل مالک اے ہے مشکل کشا اے ہے حاج تروا میں انہوں تانا دینے میرے بارے گلہ کرنے میں انہوں مزاق کرنے اور کہنا ہے کہ تُو جناب ایک رب نو لئی پھرنے ساڑے کل درگامہ بڑیاں نے ساڑے کل دربار بڑے نے سانو کہنا تُو دربار آب تے نہیں جھکدا اے میں انہوں دس میں کسے دے دابنے جھکا تے کمیں جھکا میں انہوں اپنے مالک جا کوئی نظر نہیں آدھا وہ جو شاکار میرے پروردگار دے اے جو دا شاکار تے کسے دا وخا وہ جڑا کارنامہ میرے پروردگار دے اے جڑا کارنامہ تے کسے دا وخا اے دس گتے سر جھکا نہیں میں جھکا نو تیاراں اے دس گتے گتے چمنے نہیں میں چمنو تیاراں لیکن میں انہوں اے جڑی کارستانی تے وخا کے لیا میں انہوں اے جڑی قدرب تے لیا کے دیکھا اے جڑا کو کر کے تے وخاوے جمیدہ میرے مالک نے کیتے اے جمیدہ میرے خالق نے کیتے اے میدہ کو دوجہ کر نہیں سکدا اے جڑا مالک الملک تواد کے دوسرا بنان والا کوئی نہیں ہو سکتا پھر لکھ کے لے جاؤ یہ سر کٹ سکتے رب دے کعبادی قسمے یہ سر کسے غیر دے سامنے جوک نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اسی رب دگے جوک نہیں آ کیونکہ جو اللہ نے کی تے انجدہ کوئی ہور کر سکتا نہیں کر سکتا اللہ 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 تا محبت نلکے جامع اور زمار ازہ دارابد نے اٹھایا تو غیرہ کنوں کیوں مگنائے بڑا سا کھچ رہا میں اگری سپیکر آنے نے نہیں آنکھے آج میں مجبور آنے اللہ اللہ توجہ کرنا اور زمار ازہ دارابد نے اٹھایا اور زمار ازہ دارابد نے اٹھایا تو غیرہ کنوں کیوں مگنائی زمان رزق دارابد نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مگنائی اے ہو اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں مگنائی اللہ اللہ توجہ کرنا اگلا جملہ مخبت والا ہے پیار والا ہے زوک والا ہے کچھ کوٹے دی کان فرنس دا آخری دن ہے آخری نشست جاری ہو ساری ہے آج تو بعد پھر سال بعد آپا ملنا ہے سال بعد ملاقات ہونگے میں چانا ہاں اگلا جملہ میں پوری محبت نڑ پڑھنے اگلا جملہ میں پورے زوک نڑ پڑھنے تے جدو جملہ ختم ہووے او دو تسی محبت نڑ سبحان اللہ اے ڈے پیار نڑ کہہ دینگے کہ اے نا درو دیوارا تے فیضاما دیمدر سبحان اللہ منقش ہو جائے آئندہ آن والے سال تک سبحان اللہ مثال بن جائے ذرا محبت نڑ پیار نڑ وہ ذمہ ریزے کے داراب نہیں اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے او جی میں بندیا تیرا سار ایک کہے جو توجہ توجہ او جی میں بندیا تیرا سار ایک کہے اے میرے رب رحمانی دادر ایک ہے نارا اے تکبیر نارا اے تکبیر ہاجت روام مشکل کشا کھڑے ہو کے رب دی تو ہی دہ نارا کھڑے ہو کے ہاجت روام مشکل کشا ہاجت روام مشکل کشا شان اے رب العالمین نارا اے تکبیر شان اے صحابہ گاری بن یمین آب ساب داہر سلفی ساب مرکدی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان مرکدی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان اہلِ حدیث یوت پور پاکستان سر بکف سر فروش یوت پورس یوت پورس سر بکف سر فروش سر بکف سر فروش نارا اے تکبیر اللہ 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 لاؤ میرا ساکڑا دیتا سبحان اللہ 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 توجہ کرنا خدراب تیزی وکار غور کر دے جانا میں کی کہہ رہی آؤ سنو محبت دنال پیار دنال زوگ دنال اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ماں اسی اللہ دی تحید دے دیوانے تے پروانے تے مستانے رب دی تحید دی خاطر جینے آؤ اللہ دی تحید دی خاطر مرنے آؤ اللہ کڑ دعا کرنے آؤ مولا کریمہ اپنے در تو علاوہ کسے دردہ محتاج نہ کریں اور میں نے کتے یاد آئے مولانا میاں محمود عباس صاحب ہے اے اسی تحید والے آؤ اللہ دی قسم رب سنو لے کے بھی اپنے کھر جاندہ میاں محمود عباس صاحب عمر دی غردنل ایتھوں گینے اور جناب دے حرام بنے ہیں بیت اللہ الحرام امدر عمر دی نیتنل داقل خوئے نے ایدر و جناب ازان ہو چکی ہے جمعہ تلمبارک دی دل امدر سوچی ہے پہلے جمعہ پڑنے آؤ جمعہ تو بعد رب دے خردہ تواف کرانگے عمرہ کرانگے ہڑی ہڑی دنو تکلیف ہونی شروع ہو گئی مسلح نال لے کے گینے اللہ دا کھارے سامنے رب دا کھارے کھانا کعبہ لیٹ گانے اللہ نے لیٹیاں لیٹیاں یہ اپنے کول بلا لے آئے اور کائنات دے لوگو اسی توہید والے ہاں اسی اللہ دے کھار دی اندر اور اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا بندہ فوت ہو جائے نا تے ہر بندہ کہن دا یار دی موت دا بڑا افسوس ہو ہے بڑا افسوس ہو ہے میاں محمود عباس نو اللہ نے جدی موت دی دی کسے نے نہیں آکھیا او دی موت دا بڑا افسوس ہو ہے ہر بندے نے آکھیا یار او دی موت تے بڑا رشکم دا بھی ہے اللہ ہر کسے نے جدی موت تا فرمائے یہ توہید والیاں دی اللہ دے کھارنل محبت ہے یہ توہید والیاں دا اللہ دے کھارنل پیار ہے اللہ اللہ میں کی کہہ رہیان ہو او جی میں بندیاں تیرا سر ایک کہیں اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے اے میرا برحمان دا در ایک ہے تیرے سارنو بی رب نے بنایا او تیرے سارنو بی رب نے بنایا تو گرہ کو لو کیوں مانگنا ہے زمان رزق دا رب نے اٹھایا تو گرہ کو لو کیوں مانگنا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات زیوکار گور کر دے جانا درا فرمایا سم خلقنا نطفت علاقتان فخلقنا لعلاقت مزغتان فخلقنا لمزغتان زامان فقسونا لعدام لحمان ثمان شاناہو خلقنا آخر خلقنا آخر خلقنا آخر فتح بارک اللہ ہو فتح بارک اللہ ہو فتح بارک اللہ ہو احسن الخالقین اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات زیوکار گور کر دے جانا درا ایک مقام تے رب کائنات نے میں نتنوں دعوتیں فکر دی تھی گے اے ڈی پیاری آیت میں تو آڈے سامنے پڑ لگا ما حضرات زیوکاری آئے تو میں نو بڑی پسند لگ دی گے اے دا ترجمہ بھی میں نو بڑا پسند لگ دے میں تے کہا کرنا میرا دل کردائیں میں سے اے دا ترجمہ اردود اندر شفوالما مرکزی جمعیت اہلِ حدیث اے ساہد دا ترجمہ بنوالا بے اہلِ خدیث یوت فورد نوجوان اے ساہد دا ترجمہ اردود اندر کر لین سٹیکر بنا لین بینر بنا لین ہر کالے دی دوار تے لگا ہوئے بینر ساہد دے ترجمہ دا ہر اہلِ خدیث مچھے تے چن کے ہوئے ترجمہ ہر اہلِ خدیث سینے تے لگا ہوئے سہب دا ترجمہ ہر سٹیج دی زینت بنے ہوئے قرآن دیئے سہب دا ترجمہ اے تو بڑی پیاری ہے ترجمہ بڑا پیار ہے مولا کریم فرما ابدا نے فرمایا یا ایو کل انسان اما اغرہ کبی ربی کل کریم اللہ زی خلقہ کا جانے میرے مسلک دیئے تھے پہچانے میرے مسلک دیئے تھے چھونبرے میرے مسلک دیئے تھے وہ لوگوں میرے مسلک دی جانے سہب دے اندر میری جانے سہب دے اندر اے محبت پیار والی آئے تھے اللہ فرما دینے اللہ زی خلقہ کا فسوہ کفہ دالکے پتہ نہیں زندگی کدو مک جانے ہیں جانے کدو نکل جانے ہیں آج جنے مجمع جمدر میں دعا پیا کرنا ماں اللہ منو موتا بے تے قرام دی اہت پڑ دیا بے اللہ زی خلقہ کا فسوہ کفہ دالکے اللہ زی خلقہ کا جنے تے نو پیدا کیتے ہیں برابر برابر دا کھیمانا اے در میری حال توجہ کرے آج میں تونو سمجھاواں برابر برابر فسوہ آنکہ فا آدالکے اکھاں دو بڑائیاں نے جت ہی سجی اکھ لگائیے برابر راک کے خبی اکھ لگائیے فسوہ آنکہ فا آدالکے کان دو بڑائے نے سیر دجڑے سے تیدر کان فیٹ کیتے ہیں بلکل برابر راکے در فیٹ کیتے ہیں فسوہ آنکہ فا آدالکے ناک جیتے خوبصورت لگ دا ہوتے لگائے فسوہ آنکہ فا آدالکے جتنے کو دند اوپر بڑائے نے اتنے کو دند نیچے لگا دیتے ہیں فسوہ آنکہ فا آدالکے ایدرو راکھ لو تے مین لو ایدرو راکھ کے وی مین لو ایدرو راکھ کے وی مین لو ایدرو راکھ کمدہ بھی برابر بڑنایا ایدرو راکھ کمدہ بھی برابر بڑنایا فسوہ آنکہ فا آدالکے دو مکندیاں دے بلکل درمیان دے اندر گردنو سجایا فسوہ آنکہ فا آدالکے جتنی لمبائی ایس بادو دیئے اتنی لمبائی ہے سبادو دیئے فسوان کا فعدالہ کے سجے پاسے بھی جوڑے کو پائے ہیں خبدے پاسے بھی جوڑی کو پائے ہیں فسوان کا فعدالہ کے جتنیاں ہنگلیاں سہادیاں بنائیاں نے اتنی ہنگلیاں سہادیاں بنائیاں نے فسوان کا فعدالہ کے اے دو میں ہنگلیاں برابر بنائیاں نے اے بیدوں میں برابر بنائیاں نے اے بیدوں میں برابر بنائیاں نے اے بیدوں میں برابر بنائیاں نے دسے دیاں دسے برابر بنائیاں نے فسوہاں کفاہ دالا کے جتنیاں پسڑیاں سجے پاسے اتنیاں پسڑیاں کھبے پاسے فسوہاں کفاہ دالا کے جتنی لمبائی سجی لات دیئے اتنی لمبائی کھبی لات دیئے فسوہاں کفاہ دالا کے جتنا کوپاؤں سجا بنائے اتنا کوپاؤں کھبا بنائے فسوہاں کفاہ دالا کے شور کور دی وڈی دکان ہم در چودری صاحب چلے گیا نے اچھا جا جوتا دیکھاؤنا انہیں ایک مہنگا جا جوتا کڑ کے سامنے را کھا دیتا چودری صاحب چیک کرونا سجا تہر لاکھے جوتے جم دردہ خل کیتے جوتا بالکل فیٹ آیا درست آیا پورا آیا کنے پیسے جناب جی پینٹیسو رفیا جوتے دا جلدی پیک کر دیو میں جلدی بڑھی گے چودری جی ایک پہرچہ کیتے دوسرا نہیں کیتا ایک پایا تے دوسرا نہیں پایا دو میں پا کے چیک کرو نہ ہو سکتا کچھوٹا بڑا نہ ہو بے آسمان توا دام دیئے ایک پہر پا کے چیک کر لیا ہی دوسرا چیک کرم دی لوڑ کوئی نہیں بغیر چیک کرم تو لے جا فسوا کا فعدہ لکھے بغیر چیک کرم تو لے جا میں رب نے تینوں برابر برابر بڑھایا ہے میں مالک نے تینوں برابر برابر پیدا کیتا ہے اے کمڑیاں انہوں چھڈی پھرنے جن نے تینوں بنا نمدر کتنے حسم دا خیال کیتا و جن نے تیری پیدائش ہمدر کتنے براہل تناب محبت دیکھیتے و جن نے تینوں کڈے پیار نل بنایا و جن نے تینوں کڈی تقنیک نل بنایا و جن نے تینوں کڈے سٹائل نل پیدا کیتا اس مالک نو چھڈی بیٹھیں کائلیاں ہانڈیاں نو منی بیٹھیں ننگیاں بابیاں نو منی بیٹھیں جات والے بابیاں دے قدمات چھو کیا پھرنے سچی بات ہے جڑا رب نو چھوڑے و دے پلے ننگے بابے پینگے و جڑا رب دے چھوڑ دے وے و دے پلے چرسی تے پنگی پینگے و جڑا رب نو چھوڑ دے وے و دے پلے کبرائیں پینگیاں و جڑا مالک نو چھوڑ دے وے پلے ٹالیاں پین گیاں جڑا رب نو چھوڑ دے وے پلے تناب بیریاں پین گیاں حسمت والا او ہے جڑا رب گے جکدہ ہے جڑا رب نو چھوڑ دے گا عزت لٹ جائے گی ایمان لٹ جائے گا دولت لٹ جائے گی عزت بچے گی توہید نڈ ایمان بچے گا توہید نڈ خیرت بچے گی توہید نڈ توحید ہے کہ زندگی ہے توحید ہے کہ عزت ہے توحید ہے کہ شان ہے توحید کوئی نہیں دنیا پہ بھی سلالتے اگلے جہان بھی سلالتے اللہ اللہ توحید نوں چھوڑو گے زلیل ہو جاؤ گے اللہ جان رہا ہے نیٹ کھول کے دیوے کو ننگے بیٹھے نے بدبخت تے قوم دیاں بچیاں انہوں کو پانی پلا رہی ہے کوئی کھانا کھلا رہی ہے لٹ گیا لٹ گیا تسی اور برباد ہو گیا تسی اور تو آڈیاں ہیزتان برباد ہو گیاں کچھتے سوچو اہلِ حدیث تو آڈیاں ہیزتان بچانا چاہتے نے حجے چار پانچ دنے پہلے دی باتے نیٹ تے خبر آئی ایک قورت کہن دیئے میں نے دشیا گیا کہ فلاں مزار ہے اس مزار تے جا کے دعا کرنے بچہ مل دے ہوئی دم کرنے والا دم کر دے کہہ دیئے میں اتھے چلی گئی اتھے میں نے بسکٹ کھلا دیتا گیا وہ دی اندر نشا سی میں بے ہوش ہو گئی پھر میرے نے بدکاری کی تھی گئی اور پھر میں نے کس ایسی جگہ تے پوچھایا گیا اتھے میرے تو پہلا آٹھ دس لڑکیاں اور بھی سن وہ بھی بیچاریاں ایسے مقصد لئی آئی آسان انہا دیاں عزتان لبی درندگی کی تھی گئی سی وہ اسی تیریاں عزتان بچائیے تو پھر سانو گاڑیاں کٹیں اسی تیرے عزت دے راکھے بڑھئے تو پھر سانو گاڑیاں کٹیں آجا گاڑیاں جنیاں مرضی نکال لیکن خدا رہا رب دی توحید والا جا جڑا مالک دب در چھڑ دے وے وہ دی عزت کا دینیاں بچیاں کر دی سن لے گل اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار گوھر کر دے جاناں درامے جنہاں باپ تاندہ ذکر پیا کرنا اوہ بیچ کو درزی بیٹھا ہے کو درزی بیٹھا بیچ سارے چپ کر گیا بیجی میں میں سوٹ سوا ہوں ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے زیوکار درزی صاحب درزی صاحب توجہ کرنا ویسے تے سارے کرو پر ٹیلر ماسٹر درہ تھوڑی جی توجہ زیادہ کرو میں گوھر کرنا کہ جے کوئی ٹیلر ماسٹر دوسرا آیا ہے انہو تے میں کانگا درہ اور توجہ کرے انہو زیادہ گل سمجھم در آئے گی ٹیلر ماسٹر دی دکان درزی دی دکان تے بمد آیا ہے آکے کہندہ ہے میں سوٹ سلائی کروانا چانا وہ کہندہ جی سوٹ کتے انہیں سوٹ کٹ کے سامنے رکھ دیتا اے سوٹے میں سلائی کروانا چانا وہ کہندہ جی دا ناپ لے کے آؤ میں چلے کے آؤ اللہ اللہ تے کی کر دے جناب چوڑے دے چوشا پر دے بھی چوشا سلیا یا سوٹ کہندہ جی آس سوٹ میرا سلیا ہو یا سوٹے اے سوٹ دے مطابق سوٹ سین دے اے سوٹ بھی توا دے سامنے خے اگر ماپ لینے تے سوٹ تو لے لباؤ جی نہیں تے ممی توا دے سامنے کھڑا ماؤ میرے جسم تو ماپ کر لو مرضی کے اکل ماند درزی کی کہہ گا اکل ماند درزی ہے نہیں کہہ گا سوٹ جڑا تیرا سلائی ہویا ہے وہ سامنے راکھ میں ہو دے تو ماپ کر لما گا نا نا اکل ماند درزی کہہ گا چودری جی سوٹ پران کر دیو جدو تسی میرے سامنے کھڑے ہو پھر سوٹ تو ماپ کرم دی کادی ضرورت ہے میں تو آڈے بدم تو ماپ کرانگا کیوں کس واس تے سوٹ بنان والا کمی کر سکتا ہے بدم بنان والا کمی نہیں کر سکتا فسو آقا فا آدھا لاکھو آکبار اللہ شور کوڑ دی میری ماں بہن سونے دا کنگن بنوایا سونے دا کنگن ہاتھ بیچے جدو پین لگی ہاتھ بڑا نکلیا ہاتھ بڑا نکلیا کنگن چھوٹا نکلیا ون بندے سمیدارو دسو کنگن دا کجھ کریے یا ہاتھ دا کجھ کریے اینج نہ کریے چھوٹی لے کے تھوڑا تھوڑا ہاتھ لا دینے آو داکہ کنگن پورا جائے ریتی چوسہ لے کے ہاتھ رگڑ دینے آو داکہ کنگن پورا جائے تسی کہا کہ مالا نا این کم نہیں کرنا پھر کڑا کم کرنا ہے واپس نیارے کل جانے تنہوں کہنا کنگن بڑا کر کیوں کس واسطے کنگن بنان والا کمی کر سکتا ہے ہاتھ بنان والا کمی نہیں کر سکتا فسوا کا فعدلک اللہ اکھو اکبر اینجے دادا بھیجی اللہ اینجے مشکل کشا تے حاجت روا اینجے پوری کائنا اپنو پالن والا تے خالق و مالک اللہ اکھو اکبر اللہ 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 بول بندین اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا ایک علاقے سامنے سر کو جھکانا اچھا ہے اللہ مالک سارے جہاں کا یہی عقیدہ سچا ہے کبروں پر جھکنے والے نہیں اللہ کو گوارا ہم نے خرم مشکل میں اپنے اللہ کو پکارا اللہ اللہ توجہ کرنا تھاکتہ نہیں گئے یہ نہیں تھکے تھے پھر میں ہون تقریر شروع کرا ہے اچھا اللہ ہون میں لگا تقریر شروع کر حضرات مہترم توجہ کرنا اللہ تعالی دیا نعمتہ تے بڑی آنے مگر میں تن نعمتہ ذکر کرنا چاہنا اللہ تعالی نے تین قسم پانی پیدا کی تین مشروع تین مشروع یعنی تین پین والیا چیز اللہ تعالی نے پیدا کی تین چیز کی دیا سب تو پہلے نمبر اللہ نے اچھا لائے ہوڑ لائے اللہ اللہ میں میں دل کاردہ سی پانی پین تو میں پانی پہنچ کی پانی منگ آگا اور جنہی دیر تک میری واری آئی انہی دیر تک پانی موک گیا اللہ اللہ سب تو پہلے نمبر تین اللہ نے کی پیدا کی تا بولو پانی پانی کی تفہمیاں قوم اندر ایسیاں نے چلی جا رہی بند اوہ دے تے غور نہیں کار ہنہار بند پانی زمین چھو نہیں پانی کتو آسمان ایک غلط تفہمی ہو رہے قوم سید نبی پاک غار سورتے چلے گئے نبی پاک غار دے چسان مکہ دے کافر آگئے جناب آگیاں مدد کی تی اللہ تعالی نے مکڑیاں جاڑا تنتا تے کبوترانے کبوترانے کبوتر بھی آنڈے دیں 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 دازا کر لو تسی کون آہ تبدیلی سنانے تبدیل اچھا کہیں دیں بھی حضرت ابو بکر صدیق تے نبی پاک اللہ سلام غار بھی چگئے تو مکہ دے کافر آگئے اللہ تعالی نے نبی پاک اللہ مدد کی تی جنہ غار سی مکری نے جاڑا تن دیتا تے کبوتران آنڈے دیتے تے کبوتران بھی کر رہی آنڈے دیتے دیتے ایک کئی چیزیں ایسی ہیں کہ قوم جڑی ہے نبی پای ہوئی صحیح مسائل دا پتہ نہیں یہ بھی مسئلہ ہے پانی زمین تو نہیں آیا پانی آسمام تو آیا پانی کتھ آیا بولو آسمام تو آیا کتھ لی کیا قرآن پاک اندر فرمایا وانزلنا من السماء ایمان تخورا اچھی آخو سبحان اللہ او تو ہی دے دی بانے امت امت والے بستان او تو ہی دو والے اچھی دنے کتھ سبحان اللہ آسمام تو آیا پانی آسمام تو آیا فرما وانزلنا من السماء ایمان تخورا اسی آسمام تو پانی نادل کیتا ہے پانی پین دے کم ماند پانی کپڑے دھون دے کم ماند پانی غسل دے کم ماند پانی تاہر بھی پانی متاہر بھی تاہر دا مانا پاک کرن والا متاہر مانا خود بھی پاک پانی بدات خود بھی پاک تیگ بھی پاک کر دے اللہ خوا اکبر اللہ توجہ کرنا پانی سا دے کڑے 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 کم ماند مار تاہر بھلکہ قرآن دا دوسرا مقام پانی دے مطلق اللہ فرما دے نواج اللہ من المائ کل شیئ نحی فرما یا سی ہر جامدار چیز پانی دے دری زندہ رکھی گئے ہر جامدار چیز پانی دے دری زندہ ہر جاندار چیز نو اللہ تعالی نے پانی دے دری زندہ رکھی آخو اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات زیوکار گوھر کر دے جانا میں جنہ بات دا ذکر پی کرنا آسم آم تو پانی آیا پانی دے دری اللہ تعالی نے زندہ رکھی آسم آسم خربان تانا پانی ساڑے سیر جے ہوتے ساڑے سیر جے ہوتے کتنا پانی گے نہر دابان ٹوٹ جائے تے سب کو جو ڈوب جائے دس نہر دابان ٹوٹے تے لاکہ ڈوبیا کنہ ڈوبیا نہر دابان جو ٹوٹ جائے یا دری آجائے ہی ٹوٹ جائے تے دری آتوا شور کوٹ تے پرلا او پرلا او پرلے پاس جو ٹوٹ جائے تے او پرلا 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 ہر شاہی ڈوب جائے ہے کی نہیں بولو میں کسی ہورٹیشن تو پیا بول دا ہے کی نہیں ہی درو بان ٹوٹ جائے تو ہی درو سارا ڈوب جائے پروں ٹوٹ جائے پروں ہر شاہی ڈوب جائے دنیا دا کوئی بندہ ڈوب بند تو بچا سکتا نہیں اے کائنا دے لوگو ستیا کروس ساڈے سیرت اللہ دائے ڈا وڈا سمم در قدیبان ٹوٹیا قدیبان نہیں ٹوٹیا قدیبان نہیں ٹوٹیا آربان خربان ٹان پانی آسمان امدر قدیبان نہیں ٹوٹیا اللہ خواک بر اللہ بل کی اللہ دادا نے آسمان امدر اپنے ٹرالے پیدا کی تینے ٹینکر پیدا کی تینے وہ ٹینکر پانی ممتقل کر دے رہی دینے جتھے جنی لوڑوں دی لے جان دینے پلاکے میں لے جان دینے حضرات زیوکار چلو شور کوٹ شور کوٹ کوٹ سٹی اندر پانی لے کن پانی لے دو ہزار ٹن پانی لے کر کی آنا دو ہزار ٹن پانی شور کوٹ کی سٹی اندر لے کر کی آنا کمیں لے کی آگے ٹینکر مقبائے جان گے ورنہ اندر پانی لوڑ کی تا جائے گا پریا جائے گا پھر بڑی مشکل نل تے بڑے آرام نل بڑے طریقے نل ٹینکر او چلائے جان گے آئی تے تو آگے شور کوٹ اندر پانی پانی پوچھا جائے گا کی تے بھی لگ سکت دینے سے کام دی اندر وہ کائنات دے لوگ اللہ فرمان دے میرے بند درہ شور کوٹ سٹی وی بار شروع ہو گئی یہ تھو در فون کر دیا تے کی کہند ساڑھے بھی آگئی ساڑھے بھی بار شون لگ پی ایمان دس درہ ارب کھر بات پانی چاند سیکنڈ ٹان دی اندر کینٹ وی چو سٹی پوچان والا کون ہے نائی 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 ایڈی جہالت دے کوئی نہ کسی اور دا کھانا کسی دا نہ کسی اور دا بھائی کچھ دے سوچو اللہ اللہ سارا پانی تو ہی تے پوچان والا کون ہے ارشن والا اللہ تے میرا کل اللہ خون آسمان تو زمین وال پانیا لگ گئے سنو سنو کی میں پانیا فتر آسمان دے آسمان تو پانی نکڑ کر زمین دے آسم تو بار شاگ شور کو سی ٹی دے زمین تے محل تے پہ گئی اللہ اللہ کچھ بارش پہ جناب زمین امدر وہ دے تو فصل گر لگ پہ سر سب دو شدا بھی آگئی کچھ بارش پہ سا دیا مکان آگئی اللہ تے موسم تھنڈا بن گیا ہوا چل گیا تے کچھ بارش چل گئی جناب پہ آدھان دے ہوتے پانی سیو گیا پرف بن جائے گا چشمیاں دے دریئے باد اندر ساڑے کم آئے گا تے کچھ پانی آسم تو گریا زمین ہوتے سدھا زمین تے آئے مٹی کٹے ویچرال گیا تے شور گاند ویچرال گیا ہسی کہنے آؤ پانی خراب ہو گیا کسی بن گیا کلر بن گیا پانی تے ساڑے کسی کم نہیں آیا آسم ہم تو صاف آیا تے پاک آیا زمین تے گریا تے ویچر گندگی رال گئی زمین تے گریا تے جرا سیم تے کیڑے تے مکوڑ تے کھرال گئے پھر پانی زمین نے جذب کرنا شروع کر دی تا نیچے جان لگ پیا فرما یا تے کرو دے فلٹر بھی کام نہیں کر دے لیڑا کام میری زمین کر دی پائی جذب پانی زمین دے ویچ گیا وہ دو دے ویچ گندگی بھی سی وہ دو دے ویچ جرا سیم بھی سان وہ دو دیم در نجاسد بھی سی لیکن زمین دے ویچ لگی ایسا ڈے فلٹر نیو پانی جدا کر دیتا جدو تُو لا کے پمپ تنل گاتے ٹو لگا کے پانی کٹ لیا اسی صاف بھی کر دیتا پاک بھی کر دیتا ہے اللہ خواہ ایدر بیکھو صاف بھی یہ تے پاک بھی بلو صاف بھی اور دوسرا مشروب سنو اللہ جلدی جلدی کریے حضرات دیو دوسرا مشروب اللہ دبنا کڑائے دوسرا مشروب ہے راس کیے راس راس تو مراد ہو نہیں جنانو بار کہنے امی میں پاپا لین چل پاپے ساد اے او نہیں اے راس تو مراد ہے جوس مختلف چیزاں دے جوس مختلف چیزاں دے راس اللہ اللہ جلدی اللہ تعالی نے بنا دیر میرا لیکھو ایڈی وڈی بوتل پری ہوئی یہ راس دی کیے پھلا قدی نہیں ٹرالی دے پچھو کیچے آ کیا ہوں بھئی آج ٹرالی دے پچھو جلدے بال گناہ کھچ دے نہیں دعا کرو اللہ اینا بچانو حدایت عطا فرما اینا مالک دی جادت بغیر کوئی چیز چک کے کھو کے لے کے چھین کے کھانی جایز ہے نہیں ایڈی وڈی بوتل پری ہوئی راس دی کی گناہ شگر کین ایڈا وڈا مٹکا پری راس دا کی یہ پڑا دعا واتر میلن ایڈا وڈا پری آراد آمب کو سبحان اللہ آمب دی اپنی لذہ دیں اللہ ہے کوئی صحابی آمب دی بول لے نے کیا بات ہے ایتھ بلوش صاحب بیٹھے ہوں دی نا بلے 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 اللہ اللہ توجہ کر نام اللہ اللہ درہ شیخ دنیا تے کوئی چیز جنہیں جنہوں بندہ انج کر کے مو لائے تے دوبارہ پھر مو لائے بندے دا دل نہیں کر دا کیوں میرا دل نہیں کر دا ایک وری مو لگا کے دوبارہ مو لگا مان نا کسی جگہ تے بندہ ایک وری مو لان تو باب دوبارہ مو نہیں لگا دا سوائے آم بدے بار بار چوز دے بار بار چوز دے کیوں میری اللہ دا بنایا خویا مشروع مجبور کر دے آم بدی مٹھاس مجبور کر دی گے بار 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 چوز دے اللہ خواہ اکبر اللہ اور شور کوٹیا میری اللہ دن حضمت تو میں صدق جام میرا تروردگار اتنا پیارا پروردگار اللہ تعالی نے کلے جوس نہیں بنائے جوس ساندھ ڈبے بھی بنائے جوس سادھے دنگران 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 فرمایا مطال اللہ گنا آپ جوس لاؤ ولی نام کم چھل کے چکے دنگران اپا دیو اللہ 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 توجہ کرنا جلدی جلدی مقاید راتی زیوکار میں کی کہہ رہے ہیں مطا اللہ کم ولیا نامیکم گناہ آپ چوسلو ولیا نامیکم چھلکے چکے ڈنگرانو پا دیو مطا اللہ کم دوانا آپ کھالو واترمیلن آپ کھالو ولیا نامیکم چھلکے چکے ڈنگرانو پا دیو مطا اللہ کم امباپ چوسلو ولیا نامیکم چھلکے چکے ڈنگرانو پا دیو میری اللہ دے بنائے خوئے میری اللہ دے بنائے خوئے جوس بھی کاما دینے وہ دے کبر بھی کاما دینے کھوپنی جوس والا ڈبا بنا دیئے جوس پین تو بعد ڈبا سواہے پٹا کاما رہن تو کسے کامہ ہوندا ہاں راکھے دینے باڑ پیر دی تھے سواہے خوئے اٹھا کرن Torres کسے کام نہیں آنتا تے میری اللہ دے بنائے جوس بھی کاما دینے جوسیں دے کبر بھی کام پیام دینے اور پھر سنو میرے پروردگار دی نظافت و صدق جامع دنیا تے جدو بھی کوئی شہ بان دیئے تے شہ بانان والا حضر آپ تے زیوکار و چیز بانان والا اللہ خوان اکبر اللہ چیز پہلے بانان دے کور بادندر بانان دے اللہ خوان اکبر اللہ ٹوفی بان دیئے پہلے ٹوفی پھر اتے کور چڑھ دے بسکٹ بان دینے پہلے بسکٹ پھر اتے کور چڑھ دے دبا روٹی پہلے دبا روٹی پھر اتے کور چڑھ دے بریڈ پہلے بریڈ پھر اتے کور چڑھ دے میں اپنے مالک دی عظمت و صدق جامع میرا مالک خورا کباب دندر بنا دے کور پہلے بنا دے چھوٹا جا چھوٹا جا چھوٹا جا جناب ہے اورنج ہے کن نوخ ہے حجے ویچ جوس نہیں بنیا کور پہلے چڑھ گیا ہے آمد بھی ایک حجے تک جوس نہیں بنیا کور پہلے اتے چڑھ گیا ہے میرے مالک دی نظافت ہے میرا اللہ اپنے بندیاں لے یہ چیزہ پہ بنا دے حضرات تیزی وکار تیسرا مشروب ہے تیسرے مشروب دا کی نائے دود تیسرا مشروب دود ہے فرمایا اللہ فرما دینے وَإِنَّا لَكُمْ فِي لَأَنَا مِلَا عِبَرَا نُسْكِكُمْ مِمْحَافِبُتُونِحِمِمْ بَيْنِ فَارْسِن وَإِنَّا لَبَنَا خَالِسَنْسَائِ یہ تو آنو توجہ کرنا چنگی مجھ لے کے آج چودری بڑی پیاری مجھ لے کر کی آیا تیسرے جناب کھال پائی بڑا کچھ پایا تیسرے بڑیاں تھا اپنیاں دیتیاں بڑا سنگانو تیل لائیا تیسرے شام دا ٹیمیں لے کے بالٹا بے گیا تھلے تیسرے جو لگا مجھ دے ترلے مارن تیسرے مجھ نے دودھ نہیں لائیا دودھ نہیں لائیا پھر او دے سامنے کھلو کے گلہ کر دا کرما والی خیر ہوئے پتہ نہیں کی گلے پھر انہوں تھا اپنیاں دیں دا پھر تھلے بہن دے پورا پینڈ مان دے چودری دی پر مجھ نہیں مان دی مجھ نہیں مان دے پٹھے چوکے گے پا دیتے سارے کھا گی دودھ نہیں لائیا کھال چوکے گے سٹی کھا گی دودھ نہیں لائیا کمالے مجھ گل کیوں نہیں مان دی پہی ہون سمجھ چایا آو بنی آو دا چھوٹا جا بچا کٹا بچا انہوں تھو چھاڑ دیتا ہے وہ داردہ داردہ اپنی امام دے کوڑا ہے وہ نے آ کر کے جناب امام دے تھنا انہوں جناب مو لگایا ہے تے مجھ نے مڑ کے پیشاں ویکھیا ہے ویکھاں کٹا ہے کہ چودری یہ ہاں مجھ نے ویریفیکیشن کیتی ہے انہوں نے ویریفیکیشن کیتی ہے ویکھاں چودری یہ کہ کٹا ہے انہوں نے ویکھیا اے میرا ہی بچائے انہیں سارا دودھ اتار دیتا ہے اتنا دیمدر تے جو دودھ آ گیا انہیں پھاڑ کے کان تو تے اسے کٹے نو کھجنا شروع کر دیتا ہے پہلے کان تو پھاڑ کے کھج دے پھر ادھے گلے بے جڑا رسہ پائے کہا تھو نو پا دین دے دو ماں کپ تنل کھچ دے تے کھچ دے تے چھوڑاں دے تاکہ دودھ نہ پیوے وہ چھوٹا جب بچاؤ چھوٹا جب اچھا کٹاؤ وہ پاج پاج کے جام دے اپنی مام وال نالے دبانے حال چکندہ چودریہ غیر انصافیاں کٹو کرنہ ہے لوگ کام دے فیصلے کرنے تے میرے نڑ غیر انصافیاں کرنے مج میری اے مج میری مررے تے دودھ بھی میری مان دے جhein مان دا دودھ میں نے پینا تے کنے پینا ہے چھاڑ میں انہوں میری مان دا دودھ پین دے نہ ظلم کر میرے تے مینا دودھ پین دے اپنے انصاف لے یدالتہ بنائی بیٹھیں تے میرے لی غیر انصافیاں کیوں کرنے چھاڑ دے چھاڑ دے پرہ ہو جا میں انہوں دو دے پین دے میری ماں دا اللہ خواک بار اللہ قربان جاما پھر انہیں پورے زونل حجبہ ماریا کھچ ماری یہ تے کھج لیا جو بکٹے نو اور بم دیتا اسے کلے تے جتے ماں بنی ہوئی گے ایک کو کلے تے پورا ٹبر بم دیتا ہے تے کدی گوھر کریا دے پھر اجڑی مجن اپنی زبان لڑ اپنے بچے نو پیار گھر لگ جان دی چٹن لگ جان دی میرا ایمان کیم دے اور جدو اپنے بچے نو پیار کر دی پیون دی اور دو اپنے بچے نو سمجھان دی پیون دی آسمان تب آدان دی نی مجنو کچھ نہیں کہنا اللہ کیوں کچھ نہیں کہنا میرا دود میرے بچے نو پین نہیں دین دے اللہ دکھے نا کچھ نہیں کہنا اللہ فرما دینے نی مجنو کچھ نہیں کہنا کیوں کہ میں تینو بھی تیرے دود تیرے پوتنو بھی مہد واسطے پیدا کی تائے اتنو چولوے تو تانی بول سکتے اتنو چھوڑی تھل رکھ کے کولوے تو تانی بول سکتے انو کج نہیں کہنا ہے حضرت انسان ہے انو کج نہیں کہنا ہے ابن آدم ہے انو کج نہیں کہنا ہے اشرف المخلوقات ہے اور راب تنو اشرف المخلوقات داکھے تو سیدی گڑی دے ٹیر چمدہ پھریں جاہلا اور راب تنو ابن آدم کہکے بلاوے تے تو جناد پھر چھئی ابتشا دے گٹے چمدہ پھریں جاہلا اور راب تنو کوے والا قد کرم نابنی آدم میں آدم دی علا دو سب تو چا بنائے تے تو کبناتے مڑیاں پوجدہ پھریں جاہلا کج تے سوچ نہ کج تے خیال کر عظمت والا بن جا شان والا بن جا انسان دی شان ایک ہے انسان کٹ سکدہ لے کر رب تو علاوہ کسی دے سامنے نہیں جو کسکدہ چوتھا مشروب بیان کرانگال مقامہ حضرابت زیباکار چوتھا مشروب اللہ تعالیٰ نے شہد بنایا ہے شہد چوتھا مشروب شہد کمیں بندے سن لو دراؤ فرمایا واعو حینہ واعو حا رب کا علن نحلی آنی تاخیزی من الجیبالی بیوتا واعمین الشاجاری واعمین ما یارشونے اللہ فرما دنے اسی شہدی مکھی ولوئی کر دیتی یو کم پی جی اے اے شہدی مکھی چھتا بنا اللہ زمین تے بنا دے ماں کیڑے تے مکڑے بھی تے کھڑا زمین تے بنا دے دینے اللہ ممی زمین تے بنا فرمایا نانا اللہ شہدہ چھتا کی تے بنا ماں فرمایا کسے اچھی جگہ تے بنا کٹا نہ پہنچے مٹی نہ پہنچے کسے اچھی جگہ تے بنا اللہ اچھی جگہ تے شہدہ چھتا کیوں بنا ماں فرمایا اچھی جگہ تے تا بنا نائے میرے بندے بڑے نفیس نے ابن آدم بڑا نفیز ہے حضرت انسان بڑا نفیز ہے میں نو بڑے سونے طریقے نڑ بنایا ہے میں نو کٹے والی چیز نے کھلانا چاہ دا تا میری یہ مکھیے اچھا کر کے چھتا بنا وہ نے اچھا کر کے چھتا بنا دیتا ہے چھتا بن گیا تیار ہو گیا ہون کی ہوئے فرمایا سمہ کلی من کلی سماراتی فسلو کی سبولہ رب دی کی ذلولہ مکھیے ہونو ٹو روپے نکڑ جا نکڑ جا میرے بندے لئی سویٹ ڈش بنا تیار کر ہونو ٹو روپے کدی سیپ تے بین دیئے تیو دا جوس چوس لین دیگے بنانا تے بین دیئے تیو دا جوس لین دیگے گلاب دے پھول تے بین دیئے تیو دیو خوش بھول لین دیگے چمیلی دے پھول تے بین دیئے تیو دیو خوش بھول لین دیگے گنے تے بین دیئے تیو دا راس چوس لین دیگے سارے رس انہیں کٹھے کر لینے اپنے پیٹ دی اندر تے امانت نال ابن آدم دی امانت اپنے پیٹ اندر لے کے پھر دیئے حضرت انسان دی امانت شہد والی مکھی نے اپنے پیٹ اندر اٹھائیئے سارا دنوں میریاں تیریاں مانتا کٹھیاں کر دیئے وائے قبر دیا مجاورا وائے تیری خاطر شہد دی مکھی پھول پھول پھر دیئے وائے قبران دیا پجاریا سالمہ وائے سونتے سہینا وائے تیری خاطر شہد دی مکھی پھل پھل ترہ سپی چوس دیئے تے شامنوں نے سارا پھل کٹھا کر کر کے جنابے امانت نال شہد دے چھت اندر پا دی تے کئی دنوں تیرے واپت تیار کر دی رہی حتاکہ شہدہ چھہدہ چھتہ پھر گیا انسان واسطے سویٹ ڈش تیار ہو گئی بمدی واسطے سویٹ ڈش بڑ گئی اللہ سونے آم اچھتہ میں بنا دیتا تیرے حکم نال سیڈہ تو لے آ لیا کر کر راس میں دی اندر پا دیتا تیرے حکم نال ہونتے میری ڈیوٹی مک گئی فرمایا نہیں نہیں شہد دی مکھی تیری ڈیوٹی نہیں مکھی حجے جنہیں شہد کھانا ہے انہیں مہینے بعد آنا ہے حجے جنہیں میری سویٹ ڈش جڑی میں اپنے بندے لی بنایئے جس انسان لی بنایئے انہیں کتے مہینے بعد آکے سے چھتے نوات لانے اللہ مہینہ پورا میں کی کرنا ہے فرمایا ساریاں سے لیاں رال جاؤ تے میرے بندے دی سویٹ ڈش نو پیک کر لو میرے بندے دی سویٹ ڈش دے کی نعرہ کر لو تو فانان تو ہاڈے ہوتے یان کٹا پوے تو آڈے ہوتے پوے کاخ پہن تو آڈے ہوتے پمن مٹیاں پہن تے تو آڈے ہوتے پمن میرے بندے دی سویٹ ڈش دے مٹی نہیں لگنی چاہی دی اے حضرت انسان اے ابن آدم تے نواللہ دی ذات تو ڈر کیوں نہیں لگ دا شیب دی مکھی تو فانہ دے تھا پیڑے حوامہ دے برداش پہ کر دی اپنے جسم ہوتے پر تیرے شیب نو مٹی نہیں لگن دے رہی تیری سویٹ ڈش نو بچا کے رکھے آس شیب دی مکھی نے کھانے شیب تے سجدہ کریں کبر تے کج تے رب تو ڈر جا اور پی میں دودھ تے چم میں سیب تے شا دے گی تے کج تے رب کلو ڈر جا اور پی میں راب دہ بنایا ہویا دودھ تے جناب درب در تکے کاندہ تے کج تے سوچ نویرہ میں تنو لڑان واتے نہیں آیا میں تے ہاتھ بن کے تنو تو ہی درس دن واتے آیا کہ دودھ تا کی جتاں لٹاندہ رہیں گا کہ دودھ تا کی اپنی گہرہ دے جناب دے نکلواندہ رہیں گا کہ دودھ تا کینا مجاورہ دے کڑو اپنی جتاں دے جناب دے نکلواندہ رہیں گا آ میرے رب دی توحید والا جاؤ میری اللہ دا پیغام یا ایوغل انسانو ماغرہ کبی ربی کل کریم اللہ زی خلق کا فسوا کا فعدہ لک فی ای سورت ما شاعرک بک و آخر دا ٹیم کاف کچھ اشعار نے تے او میں نو مجبور کر رہنے میرے محترم پائی خلیل صاحب وقت کافی ہو گیا سی چلو میں دو اشعار پڑھ کے تو اڈکوڑ اجازت چانا آج کال نا اصل اے تبدیلی آڑا روڑا واوا پہ آئے ہر بندہ تبدیلی تبدیلی کردہ پھیردہ ہے کوئی کہندہ آ گئی ہے کوئی کہندہ آ چھے میں نیاباد آنی ہے کوئی کہندہ آ کوئی کہندہ آ کے ٹر گئی ہے تو میں سوچا بھی میں قومنو دسان بھی آئی ہے یا نہیں آئی یا چھے میں نیاباد آنی ہے یا کمیں آنی تو میں تو انہوں دسان لگاں بھی تبدیلی اصل میں آئے گی جب قوم پیغمبر کی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی جب قوم پیغمبر کی سیرت اپنائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی اللہ اللہ دین کو اسلام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو دین کو اسلام کو عدل کے نظام کو لے کے ہر سو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو لے کے ہر سو پھیلیں گے اللہ کے پیغام کو دل میں صحابہ کی جب عزت آئے گی تبدیلی 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 آئے گی ہمارا آزم ہماری آواز کتاب و شرست کا نفاس ہمارا آزم ہماری آواز این حدیث یود فرس کی بکار ہمارا آزم ہمارا آزم ہمارا آزم ہماری آواز نعر آئے تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی قرآن مقدس کو سینے سے لگائے گی تبدیلی آئے گی تبدیلی آئے گی و آخر دعوان آلی حضرات دل جمی کے ساتھ بیٹھ